جہاں پر ایم پی اے چودری گلزار احمد کی لیگی کاکنوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے مزید جانتے ہیں عمر اسلم سے عمر اسلم آگاہ کیچے گا جی سکھ میں موجود سلطان کے رائیون میں جہاں پر رکن سبائی اسمیلی چودری گلزار احمد گجر نے پی پی ایک سو ایک سٹھ میں یونین کانسل کی سطح پر تنظیم سازی کے حوالے سے میٹنگ کی اس حوالے سے بات کریں گے ایم پی اے چودری گلزار احمد سے چوئے سب یہ بتائیں کہ تنظیم سازی ہو رہے ہیں یونین کانسل کی سطح پر کیا سرمایہ دار آگے آ رہے ہیں یا پرانے کارکنوں کی بھی کوئی سنی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم قائد محترمی شباشی صاحب نے ہمیں سپیشل ہدایات دی ہیں جو پرانے ہمارے کارکن ہیں ان کو ہم صدر جنرل سیکٹی بنا رہے ہیں اور قائد محترمی شباشی کی قیادت میں پی پی ون سکس ون میں جتنے بھی ہم نے وعدے کیے تھے انشاءاللہ ہوتاللہ وہ اسی فیزت پورے ہو چکے ہیں آپ نے دیکھا کل وفاقی منسٹر خواجہ سعید رفیق صاحب نے ریوینڈ میں ریلوے سٹیشن کا سنگے بنیاد رکھا تو اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہوئے ہیں اس حلقے میں ستر سالہ دور میں اتنے کام نہیں ہوئے جتنے اب ہوئے ہیں جی ستر سالہ دور میں اتنے کام نہیں ہوئے یہ دعویٰ کر رہے ہیں ایم پی اے چودری گلزار احمد گجر کے یہاں پر جتنے اب ہم لوگوں نے کام کروا دی ہیں ساتھی ساتھ ان کا کہنے کی یونین کانسل کی سطح پر جو تنظیم سازی کا عمل جاری ہے اس میں پاکستان مسلم نگنون کے پرانے کارکنان کو عبدے دیے جائیں گے تاکہ ان کی حوصلہ افضائی ہو سکے